اس لیے مسلمان اگر یہ چاہتا ہے کہ عزت و عبروں کے ساتھ رہے تو جس طبقے کا اس نے ہاتھ اب تک نہیں پکلا ہے اس کے ہاتھ کو پکڑے حسن معاشرت اختیار کرے اپنے فنکشنوں کے اندر اپنی بیعہ شادیوں کے اندر ان کو دعوت دے ان کو قریب کرے ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے ان کے ساتھ مختلف اس طرح کی تقریبات کرے کہ ان کے ساتھ ایک پلیٹ کے اندر بیٹھ کر کھائے کیا؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پلیٹ کے اندر اگر کوئی دوسرا شریک ہو جائے دلیت تو کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کھانا ناپاک ہے؟ نہیں بلکل نہیں ہرگز نہیں آپ اگر اس کے ساتھ بیٹھیں اس کے ساتھ کھانا کھائیں تو اسلام نے جو آپ کو عقیدہ دیا ہے وہ عقیدہ یہ ہے کہ ہر انسان کا جھوٹا پاک ہے ہاتھ کو دھلوا لیجئے بیٹھئے ساتھ بیٹھئے آپ کے یہاں شادی ہو جس طرح آپ دعوتنا میں دوسروں کو تقسیم کرتے ہیں آپ اپنے دلیت بھائیوں کو دعوتنا میں دیجئے کیا وجہ ہے؟ کہ اگر کوئی وقت مناسب آتا ہے تو آپ خود الکشن لگوا کر کے بسا عوقات پردھانی کے الکشن میں آپ کسی دلیت کو اٹھاتے ہیں اس لیے کہ یہ ریزرو سیٹ ہے وہ دلیت آپ کا قریب ہوتا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کرسی اقتدار پر بیٹھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کرسی اقتدار پر بیٹھیں آپ یہ کر سکتے ہیں لیکن آپ حسن معاشات اور حسن اخلاق کے طور پر اس کے گھر جا نہیں سکتے اس کو اپنی دعوت کے اندر کیا بلا نہیں سکتے آپ غور کیجئے جمعیت علماء جس موقف کو اختیار کر رہی ہے یہ موقف ایک بنیادی موقف ہے آپ نے اگر اس موقف کو اختیار کر لیا اور آپ اس کے اندر کامیاب ہو گئے تو یاد رکھئے کہ فرقہ پرستی کی بنیاد پر حکومت کرنے والوں کے پہوں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی اس لیے جمعیت علماء آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ آپ یہ احد کر کے جائیں کہ آپ کو دلیتوں کے ساتھ اتحاد قائم کرنا ہے حسن معاشرت کا اتحاد قائم کرنا ہے حسن اخلاق کا اتحاد قائم کرنا ہے آپ کو ان کے فنکشنوں کے اندر جانا ہے آپ اپنے فنکشنوں کے اندر اپنی تقریبات کے اندر ان کو دعوت دیں ان کے رتبے کو برائیں اور ان کو یہ باور کرائیں کہ آپ نے اور ان کے اندر دلیت اور مسلمان ہونے کے اعتبار سے کوئی تفریق نہیں ہے مذہب انسان کی اپنی اپنی چیز ہے اس کے اوپر اتحاد اور صدق کسی سے نہیں ہو سکتا اپنے اسلام کی صحیح تعلیم پر قائم رکھتے ہوئے دوسروں کے ساتھ حسن معاشرت اور حسن اخلاق دنیا کے اندر اسلام کے قائم ہونے کی بنیاد یہی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے اندر جہاں اونچ اور نیچ کی تفریق قائم تھی جس اسلام کے نمونے کو پیش کیا اور دعوت کو اس کے اندر کوئی تفریق نہیں تھی آزاد اور غلام ہر شخص کا ایک ہی رتبہ تھا